دوستو ویسے تو دوسرے کنٹریز مگر اسپیشلی سعودی عرب عدل اور انصاف کے لئے بہتی مشہور ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ ایک فیصد بھی نائنصافی نہیں ہوتی دوستو سعودی عرب میں عدل اور انصاف کا ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے سر کلم ہونے سے پہلے قاتل کے گھر والوں نے مقتول کے گھر کے سامنے جو کیا اس نے ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں آنسو ڈال دیئے اس وقت یہ ویڈیو پورے عرب سے لے کر پوری دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہے جب محمد بن مرسل کی گردن کلم ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا تب ہی اچانک سعودی عرب میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہم پہلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتا چکے ہیں اور بھی پوری واقعے کو ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ لوگ کپڑے اور کمیزیں اتار کر جس گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے کزن کا گھر ہے جس کو محمد بن مرسل نے گلتی سے قتل کر دیا تھا ویسے عرب لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ بڑے گرور والے ہوتے ہیں مگر اس ویڈیو میں یہ لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت دل والے ہیں کیونکہ یہ لوگ معافی مانگ رہے ہیں یہ لوگ بڑے جگر والے کہلائیں گے اسلام میں معافی مانگنے والا بڑا بہادر ہوتا ہے اور معاف کرنے والا اس سے بھی بڑا بہادر ہوتا ہے اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو عربی اسلا نجران کے کم از کم دو بانے ہیں لکڑی کا وہ فریم جس پر دروازہ کھلتا ہے اور پیاسا بھی مقامی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس زمین کا نام اس کے علاقے میں آباد ہونے والے پہلے شخص نجران ابن زیدان بن سبا ابن یاجوب ابن یسرب ابن کہتان سے لیا گیا ہے یمن کی سرحد کے قریب جنوب مغربی سعودی عرب کا ایک شہر ہے یہ صوبہ نجران کا دارالحکومت ہے ایک نئے شہر کے طور پر نامز نجران مملکت میں تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے اس کی آبادی 1974 میں 47,500 اور 1982 میں 80,000 اور یہ آبادی 2004 میں بڑھ کر 2,40,880 اور 2017 میں 5,652 تک ہو گئی اور ابھی یہ 2023 میں کم سے کم 6,5 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے آبادی زیادہ تر یام اکرام اور حمدان کے قبیلے اور مختلف اور قبیلوں سے بنی ہوئی ہے اچھا یہ لوگ جو بیٹھے ہیں جہاں گھر کے قریب یہ گھر ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت ہی بڑا یہ گریب شخص ہے لیکن یہاں عدل اور انصاف کا میار ایسا بلند ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس کہانی کو سن کر آپ لوگ ہوش اڑ جائیں گے آپ لوگوں کے کچھ سال پہلے سعودی عرب کے شہر نجران میں الریس قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن مرسل کے ہاتھوں اپنے ہی قبیلے کے دوسرے بندے کو جو رشتے میں اس کا قزن تھا تقریباً ایک سال پہلے اس کا قتل کر دیا تھا پولیس نے اس کو پکڑ لیا تھا اور اس کو جیل ہو گئی تھی اور کئی مہینے تک یہ کیس چلتا رہا لیکن کچھ دن پہلے ہی عدالت نے کساس کے طور پر محمد بن مرسل کا سر کلم کرنے کا حکم سنا دیا تھا جیسے اس نے دوسرے کا کھون بہایا تو اس کا بھی کھون بہا دیا جائے چونکہ سزا کا وقت قریب آ رہا تھا تو محمد بن مرسل کا پورا کا پورا قبیلہ اس میں بڑے بڑے سردار مقتول کے گھر مافی طلب کرنے کے لئے جاتے ہیں اور اپنے جبے کمیزیں اتار کر مقتول کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جب اس سے بھی بات نہیں بنتی تو مافی کے لئے قصیدے پڑے جاتے ہیں مگر جب اس سے بھی بات نہیں بنتی تو اپنے سروں سے رمال کو اتار کر فینک دیتے ہیں اور اپنی کمیزیں اتار کر اور رمال کو اپنے گھڈنوں کے ساتھ باندھ کر اور اپنے سر میں مٹی بھی ڈال دیتے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے سامنے آجز اور کمزور ہیں اور چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے گھر ہماری دکانیں ہماری ساری دولت لے لو اور جو کچھ چاہے لے لو مگر محمد بن مرسل کو ماف کر دو اور جس مقتول کے گھر کے سامنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا دیکھی ایک سنگل روم کا عام سا گھر ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا چودری زمیدار وڈیرہ یا طاقتور ہے لیکن یہاں ایک بات سیکھنے کی ہے کہ جب قانون طاقتور ہو تو عدل اور انصاب سب کے لئے برابر ہوتا ہے جو قتل ہوا ہے اس کی بھی کوئی ماں تھی اور اس کا بھی کوئی باپ تھا اور اس کا بھی کوئی گھر بار تھا اس کا دکھ اس کے گھر والوں کو بھی ہوا ہوگا جب سزا میں ایک دن رہ گیا تو ہزاروں لوگ مقتول کے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے صبح سے رات ہو گئی منتیں خوشامتیں کرتے کرتے لیکن معافی نہیں ملی قانون دیکھیں اگر یہ معاف نہیں کرتے ہیں تو کسی بھی چرت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر ان کے گھر والوں کی طرف دیکھیں نہ ہی کوئی سعودی کا منسٹر بڑا پیسے والا مقتول کے خاندان کو دھمکا سکے یا ان کو مجبور کرسکے کہ ان کو معاف کرو یا چھوڑ دو ہاں واقعی مقتول والے اگر خود ہی معاف کر دیں تو یہ الگ بات ہے لیکن قانون دیکھیں اگر سعودی عرب کا باشا بھی چاہے تو اس کو قاتل کو معاف نہیں کرسکتا اور ایک ہمارا ملک ہے جہاں قتل اور گارت عام ہیں اور جہاں انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا اور انسان کا تو نام و نشان نہیں اگر کوئی گریب کا قتل ہو جائے تو پھر اس کے مختلف طریقوں سے دھمکایا اور چپ کرا دیا جاتا ہے اور عدالت سے ایسا فصلہ آتا ہے جو سن کر گریب ویسے ہی مر جاتا ہے یہاں انصاف تو دور کی بات ہے مگر مظلوم ہی ملزم بن جاتا ہے اسی لیے بیچارے لوگ کیسی نہیں کرتے اور پھر بیس سپٹمبر دوہزار تیس کو محمد من مرسل کے سر کو کلم کر دیا گیا لیکن یہاں ایک چیز بڑی امپارٹنٹ تھی وہ یہ کہ جو معافی مانگی گئی اس کا انداز ایسا تھا کہ اس نے پورے عرب کیا پوری دنیا کو رولا کر رکھ دیا تھا ابھی تک سعودی عرب میں یہ پہلا ایسا واقعہ ہے جس میں قاتل اور مقتول دونوں کے لئے پورے عرب اور دنیا میں دعائے مغفرت ہو رہی ہیں اس بارے میں کمنٹس باکس میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ